یہ چھے ہجری کا واقعہ کہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کی تو چھے سال گزر گئے تھے ہر میں کعبہ نہ دیکھا نہ تواف کیا تو مسلمان عمرہ کی نیت سے نکلے ہدیبیہ کے مقام پر آئے ہم سب کو پتائے ہوئے بڑا مشہور و مروح واقعہ سولہ ہدیبیہ ہوئی اور آقا علیہ السلام نے وہیں صحیح واپس دانے کا فیصلہ فرما لیا جب وہ سارا معاملہ ہو گیا تو اسی وقت کے دوران آقا علیہ السلام نے کچھ پانی مگوایا اور آقا علیہ السلام نے اسے وضو فرمایا جب آپ نے سارا وضو فرما لیا وہ جیسے ہی آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ اکرام لپک کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف آئے جیسے بڑا دورتے بہتے ہیں سپیڈ کے ساتھ جب یہ سارا منظر دیکھا کہ یہ سارے غلام لپک کر میری طرف آئے ہیں تو آقا علیہ السلام نے پوچھا فقالا فرمایے مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے تم یہ کیوں بھاگ کر لپک کر اس پانی کی طرف آ رہے ہو تو انہوں نے کہا قولو ارض کی یا رسول اللہ تمہارے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ وضو کے لیے پانی سوائے اس کے یہ جو آپ کے سامنے برطن کے اندر موجود ہے وہ جو چھاگل تھی وہ جو اس دور کے جس میں پانی کیری کیا جاتا وہ خال کی بنی ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ اس کے اندر جو پانی وجود ہے اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس پینے کا پانی موجود ہے اور نہ ہمارے پاس وضو کے لیے پانی مجسر ہے اب کیا ہے فرمایے یا رسول اللہ پانی کے انتظام پانی کا بندوبست اب سیمپل سا حل یہ تھا کہ آقل اسلام فرماتے ٹھیک ہے پانی کا مسئلہ حل ہو گئے مسئلہ بن گیا ہے یہ مسئلہ حل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے تم اپنی سواریاں پکڑو اور آس پاس کوئی عبادی تلاش کر لو اور وہاں پانی کٹھا کر کے میں آج اس دور کا اگر کی توحید کو سمجھنے والا فلاتون اگر یہ معاملہ اس کے سامنے رکھا جائے وہ تو کہے گا بلکل ایسے ہی ہے وہ سواریاں پکڑتے اور پانی کی تلاش میں چلے جاتے لیکن وہ سواریاں پکڑ کر پانی کی تلاش میں نہیں گئے بلکہ آقل اسلام کی بارگاہ میں آگے کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے پانی کا بندوبست فرما دیجئے جب یہ عرض کی فَوَادَ عَيَادَهُ فِي رِكْوَاتِن کہ وہ جو آقا علیہ السلام کے پاس چھاگل تھی جس میں چند گونڈ پانی بچا تھا آپ کے وضو فرمانے کے بعد اس چھاگل کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنا دستیں بارگ رکھ دیا اب یہ بھی بخاری کے دیجئے صحیح ہے اور بلکل منوان اس کے الفاظ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں فَوَادَ عَيَادَهُ فِي رِكْوَاتِن وہ جو چھاگل تھی پانی کیری کرنے والی اس کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنے دستیں بارگ کو رکھ دیا اب جیسے ہی آپ کا دستیں بارگ اس چھاگل کے اندر گیا صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنا شروع ہو گیا جس رفتار سے چشموں سے پانی بیٹا ہے وہ آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے اس طرح رفتار کے ساتھ پانی نکل کر بہنا شروع ہو گیا جب وہ پانی بہنا شروع ہوا فرمائے فَشَرِبْنَا وَتَبَدْدَانَا وہ جتنا بھی کافلہ علیہ السلام کے ساتھ تھا فرمائے ہم سب لوگوں نے جی بھر کر سیر ہو کر پانی پیا وضو بھی کیا اور آگے سفر کے لیے محفوظ بھی کر لیا اب جب یہ سارا واقعہ وہ صحابی آکے سنا رہے تھے یہ حدیث روایت کرنے والے کو تو اس کے دل میں اشتیاغ پیدا ہوا کہ پوچھوں سے کہ بندے کتنے کو تھے اور کتنے کو بندوں نے پانی پیا اس نے کہا کہ کم کن تم یہ سارا واقعہ تم بیان کر رہے ہو وہ چھاگل میں ہاتھ دیا اور پانی چشموں کی طرح بہنا شروع ہو گیا فرمائے کم کن تم تم کتنے افراد تھے کتنے لوگوں نے یہ سارا منظر دیکھا اور اس ایک چھاگل سے جی بڑھ کر پی بھی لیا اور وضو بھی کر لیا جی اب سیمپل سی بات ہی ہم میں سے ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ ہدیبیا کے موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ پندرہ سو افراد کا لشکر تھا ہر بندے کو پتا کہ پندرہ سو لوگ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہدیبیا کے وقت وہ عمرہ کے لئے تشریف لے کر گئے تھے سیمپل سا جواب دیتے کوئی ہم پندرہ سو لوگ تھے اور سب نے پانی پی لیا لیکن صحابہ اکرام نے راوی نے ایسے جواب نہیں دیا ہے اور آج کچھ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کی عظمت ہے آقا علیہ السلام کی شان ہے اسے بڑھا کر بیان کرتے ہیں بڑھا بڑھا کر بیان کرتے غلوب کرتے ہیں یہ جو آقا علیہ السلام کی شان بڑھا کر بیان کرنا یہ ہماری نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی سنت ہے وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے اور کیا اس کا منظر کیا ہے جب پوچھا گیا کہ کم کن تم تم کتنے لوگ تھے تو سیمپل جواب تھا کہتے ہم پندرہ سو تھے لیکن یوں جواب نہیں دیا انہوں نے کہا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے وہ ایک چھاگل پانی ہم سب کے لئے کافی ہو جانی تھی کافی ہو جانی تھی ولیکن کنہ خمسہ آشارہ تعمیہ تین مگر ہم لوگ پندرہ سو